اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بارش کے پانی کے فوائد بتاؤں گی کہ پودوں میں آپ کی طرح سے اس کے فائدے حاصل کر سکتے ہیں اور بہت سے ایسے فوائد ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا بہت سے باغوان خاص طور پر تجربہ کار باغوان اکثر بارش کا پانی جمع کرتے ہیں اور پودوں کی نشنما اور سرسپس پودوں کو بہتر بنانے کے لیے اپنی سبزیوں یا پھر مختلف پودوں میں استعمال کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ آج کل کے گارڈنرز یا بگنرز جو ہیں وہ بھی یہ طریقہ استعمال کر رہے ہیں کہ بارش کا پانی اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے پودوں میں استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ٹیچرز نے بھی ہمیں یہ پڑھایا ہوگا پڑھائی کے دوران یقینی آپ نے بھی سنا ہوگا بلکہ پڑھا بھی ہوگا کہ بارش کے پانی کے کتنے فوائد ہوتے ہیں اور یہ کتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے آپ کے پودوں کے لیے آپ کی سبزیوں کے لیے اور مختلف جو زمین ہوتی ہے ہر جگہ کے علاقے کے حساب سے اس کے لیے بھی بہت ہی بینیفیشل ہوتا ہے یہ پانی سب سے پہلے جو فائدہ ہوتا ہے وہ سب پودوں کے لیے نائٹروجن فراہم کرتا ہے بارش کا پانی نائٹریٹ کی شکل میں تحلیل شدہ نائٹروجن کی تھوڑی مقدار میں رکھتا ہے جسے پودے جسک کر سکتے ہیں بہت سانی یہ بہت ہی فائدہ ہوتا ہے کہ بارش کے پانی میں نائٹروجن کافی مقدار میں ہوتا ہے جو پودوں کو سرسبز بنانے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے تو اس لیے بارش کا پانی ضرور اکٹھا کرنا چاہیے تاکہ آپ کے پودے جو بھی اس کی نائٹروجن کی جنہیں کمی ہیں آپ ان کو دے سکیں اور اب اس کے بعد جو دوسرا بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بارش کے پانی میں بہت زیادہ نیوٹرنز پائے جاتے ہیں اتنے سارے مادنیات غزائی اجزہ پائے جاتے ہیں بارش کے پانی میں تیسرا جو اس کا فائدہ ہے اس میں کلورین سے چھٹکارہ پائے جا سکتا ہے اس میں کلورین نہیں ہوتا جو کہ کلورین جیسے زمین کو کلر کر دیتا ہے جس کے جیسے پودے خراب ہو جاتے ہیں تو اس میں کلورین نہیں ہوتا اور بہت ہی ہلکا پانی ہوتا ہے یعنی اگر آپ ٹوٹی یا نلکے کا پانی استعمال کرتے ہیں کی مقدار موجود ہوتی ہے لیکن بارش کے پانی میں یہ کلورین بلکل بھی نہیں ہوتا اور اس کے بعد جو ہے یہ ماحول دوست ہوتا ہے یہ پانی یعنی بارش کا پانی جو ہے وہ ماحول دوست ہے ہر بار جب آپ بارش کا پانی استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک فرٹیلائزر کے طور پر آپ کے گارڈن میں یا آپ کی زمین کے لیے استعمال ہو جاتا ہے تو زیادہ تر جو غزائیت جو بھی ملنی ہوتی ہیں وہ بارش کے پانی سے آپ کے پودے کو مل جاتی ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رینی سیزن میں آپ کے جو بیج لگانے والے کام ہوتے ہیں یعنی بیج لگایا ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا اس کے علاوہ جو کٹنگ لگائی جاتی ہے وہ بھی بالکل خراب نہیں ہوتی تو رینی سیزن میں بارشوں کے موسم میں آپ کو ضرور جو ہے سیڈلنگ سٹارٹ کر دینی چاہیے کٹنگ لگانی چاہیے اس سے جو ہے آپ کے پودوں کو بہت زیادہ طاقت ملتی ہے بارش کے موسم میں جو ہے بارش کے پانی سے آپ کے پودے پھلتے پھولتے ہیں ان پر فروٹنگ بہت اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے فلاورز بہت اچھے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کی رورز جو ہے وہ بہت سرونگ ہو جاتی ہیں اور بارش کے پانی کی جو پی ایچ لیول ہوتا ہے امطور پر پانچ سے پانچ اشاریہ چھے ہے جو تضابط والا ہوتا ہے زیادہ تر غزائی اجزہ مٹی کے پی ایچ چھے اشاریہ صفر سے سات اشاریہ پانچ میں دستیاب ہیں اس لئے بارش کے پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے بس بارش کے پانی کا پی ایچ چیک کریں اعتضابی بارش تمام سبزیوں کے پودوں کے لیے استعمال کرنا اچھا نہیں ہوتا یعنی آپ نے صرف مونسون کی جو بارش کا پانی ہے وہ استعمال کرنا ہے جب عام جو بارشیں ہوتی ہیں یعنی خطاناک پولیوشن والی بارشیں ہوتی ہیں ان کا پانی آپ نے بلکل بھی استعمال نہیں کرنا اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا جو ہے بجٹ بہت کنٹرور میں رہتا ہے اگر آپ یہ پانی سٹور کرتے جاتے ہیں تو مینسپل والے بھی اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وقت کی بجٹ بھی ہو جاتی ہے آپ کی بجلی کی بجٹ بھی ہوتی ہے اور اس میں کافی مقدار میں کیونکہ غزائی اجزہ ہوتے ہیں تو اس لئے آپ کی جو زمین ہے وہ بڑی فرٹیلائز ہو جاتی ہے اور اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ بھی مینٹین ہو جاتا ہے اور جب آپ اس میں جتنے بھی پودے لگائیں گے تو وہ ہرے بھرے اور خوبصورت نظر آئیں گے تو بارش کے پانی کو سٹور کر لیا کریں صرف مون سون کے موسم کا جو بارش کا پانی ہوتا ہے وہ بہت ہی مفید ہوتا ہے پودوں کے لئے بارش کے پانی کا ایک سب سے اہم جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے میلے کچھ ایلے پتے ہوتے ہیں پودوں کے وہ ساف ہو جاتے ہیں ان کے جو سٹومیٹاز ہوتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے ساف ہوتے ہیں اور مٹی بغیرہ دھول جاتی ہے جس کی جیسے جو ہے اپنے ان میں فوٹو سینٹسز کا جو پروسس ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ وہ اچھے طریقے سے جس کر پاتے ہیں اور آکسیجن زیادہ زیادہ پروڈیوز کرتے ہیں تو مجھے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ بارش کے بعد دھولوے درخت پودے آپ کے جو ہے نکھر جاتے ہیں اور ایک اچھی سی سفائی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ٹمپریچر بہت اچھا ہو جاتا ہے گرمیوں میں تو ضرور پودوں کو لگائیے اور اس سے جو ہے بارش کے بھی امکانات زیادہ بڑھتے ہیں پلیوشن بھی کم ہو جاتی ہے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک و شیئر ضرور کر دیجئے گا پھر میریں گے نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ